ملک بھر میں مہنگائی کا سنامی برقرار ہر شہر شہریوں کی قوتیں خرید سے باہر پیٹرول، ٹیماتر پیاز تقریباً چیزیں برابر ایک کلو پیاز دھائی سو روپے میں فروخت جبکہ سبزی دال، چاول، چینی کا حال بھی کچھ مختلف نہیں مرگی وی آئی پی ہو گئی مختلف شہروں میں مرگی زمین پر تیمتیں آسمان پر زندہ برائلر کی قیمت ساڑھے چار سو روپے جبکہ صافی برائلر گوشت نے چھ سنچریاں مکمل کر لی لار ملز پنجاب میں ہر تال کا اعلان مارکٹ میں سرکاری دس کلو آٹے کا سستہ تیلا بھی دستیاب نہیں ملو نے کمرشل پندرہ کلو آٹے کی سپلائی بھی کم کر دی صوبے میں آٹے کی قلت کا خدشہ محکمہ فوڈ نے ہر تال میں ملوث ملو کے خلاف کاروائیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا آٹے کی دام چھو گئے آسمان پندرہ کلو کا تھیلا دو ہزار چالیس روپے کا ہو گیا چکی کاٹا ایک سو ستر روپے تی کلو میں دستیاب انتظامیہ نے قیمتیں کم کرنے کے اعلان پر اکتفا کر لیا صورتحال پر فلارمیل مالکان نے کل سے ملک گیر ہر تال کا اعلان کر دیا مہنگائی کے بار نہ تھم سکے عوامی سواری موٹر سائیکل بھی عوام کی دسترس میں نہ رہی مہنگائی کے جن نے موٹر سائیکل سنت کو بھی نہ بخشا موٹر سائیکل کی سنت تباہ سوئر پارٹس بھی پہنچ سے دور ہو گئے کوٹ ادو کا سلوٹر ہاؤس بیماریاں بانٹنے لگا صفائی کے ناقص انتظام کے سبب گوشت سے امراض پھیلنے لگے سلوٹر ہاؤس خستہ حال دیواریں ٹوٹ پوٹ کا شکار بدبو اور تافن سے سانس لینا بھی دشوار سندھ کے چوتھے بڑے شہر گمبٹ میں ترقیاتی کاموں کا آغاز نہ ہو سکا ہسپتال کالج اور منڈی کو جانے والی ہر قسم کی شارعے خستہ حالی کا شکار ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا کوئی پرسان حال نہیں حافظ آباد میں منسپل انتظامیہ کی غفلہ طور لا پرواہی شہر بھر میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے گلیاں سیورش کے پانی سے بھر گئیں عامدور افت محال شہری پریشان پاک پتن میں خادر نہر کی بندش نے کسانوں کو شدید مشکل میں ڈال دیا کسان مہنگی بجلی کے ٹیوگ بیل سے پانی لگانے پر مجبور بل صفائی نہ ہونے کے سبب پریشانی میں اضافہ بلوشستان کے گرین بیلٹ آستا محمد میں قیام پاکستان سے قبل بننے والا ریسٹ ہاؤس حکومت کی ادم دلچسپی کے باعث زبو حالی کا شکار قدیم اور تاریخی عمارت بھوت بنگلے میں تبدیل ہو گئی کوئی پوچھنے والا نہیں سچ نے جگایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا خبر نشر ہوتے ہی انتظامیہ ان ایکشن سرائے صدیو کے علاقے میں تقریباً سو سال پرانی کنال ریسٹ ہاؤس کی تاریخی عمارت اور پارک کی تزین ورائش کا کام مکمل تاریخی عمارت اور پارک کو شہریوں کے لیے کھول دیا گیا پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں محکمہ ازراد کی کاروائی زائد المیاد زریعت ویاد برامد مالیت 85 لاکھ روپے کے قریب ملزمان کے خلاف مقدمہ درج محکمہ ازراد کے مطابق یہ عدویات سادہ لوگ کسانوں کو فروغ کی جانی تھی